دنیا یاد رکھے گی یہ میرا مذہب اسلام دنیا یاد رکھے گی واقعی پندر سے بیس منٹ کا خطاب ہمارے سماعتوں کے اونگتے ہوئے سمیر کو چھنجھوڑ کر رکھ دیا اسی لئے میں کہتا ہوں دلبر بھائی کہ جو کام ہو نہ سکا اچھے اچھوں سے وہ کام رب نے کرایا ولی کے بچوں سے بہت سبصورت نبض پکلا ہے خطیب اہل سنت پیر طریقت شہزاد ہے حضور حافظ ملت جس عوام کو زندگی کے ہر لمحہ اور ہر سانس میں پیغام کا شوشہ چھوڑا ہے حضور حافظ ملت نے آج ان کے مصمت پہ بیٹھنے والا جانشین حضور نعیم ملت نے وہ خوبصورت پیغام کا وہ خطیب کا شوشہ چھوڑا کہ اگر ہم حمل کر لیں تو ہمارے جرسے بھی کامیاب ہماری زندگی بھی کامیاب ہماری آخرت بھی کامیاب حضرات نمبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کا ایک اکلوتا لب و لہجے کا میعاری زمان کا ایک پہترین خوبصورت مالک جو پورے ملک کے لیے آواز و انداز کا سکھے رائے جنو وقت مانا جاتا ہے شائر بابقار شائر اہل سنت برادر کبیر جو اس کو پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے رات کے اندھیرے میں ایک بجے بعد کے بعد لوگ نیٹ بند کر دیتے ہیں گیٹ بند کر دیتے ہیں مگر حضرت دلبر شاہی کا اس وقت بھی انداز اس کی آواز ریس بشتر کے استراحت پر تنہائیوں میں بھی نبی کا غلام محبت کے ساتھ سنتا ہے ویسے تو زمانے عرصے دراز سب دلبر بھائی بہت مشہور ہے لیکن دو تین سال پہلے ایک ویڈیو نے ہنگامہ کیا تھا جو بانکہ سے کوئی پھون کیا تھا تم میں نے وہ ویڈیو کی کلپنگ سن کر کہا تھا شہراتوں کی بام پر آ گیا ہے ہر طرف نوچمان پچھے کے دل کو آ گیا ہے ہر طرف یوں تو ہے مشہور دلبر لیکن ایک ریکارڈک سے ہم نہیں آئے گا فک فک سے چھا گیا ہے ہر طرف تو شاعر اہل سنت جناب محترم دلبر شاہی بیٹے ہوئے کمیٹی والے ہی نہیں آپ بھی ٹک ٹکی لگا کر کب دیکھ رہے ہیں روٹی ہٹاؤں سالن ہٹاؤں بیریانی لاؤں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کے دسترخان پر ہم نہیں چامل ہو جائیں کیونکہ پونے بارہ بچ گئے اور آپ سب کے مرکز عقیدت حضور حافظ ملت کے عظیم شہزادے حضور عزیز ملت کی بھی جلوہ گری ہونے والی ہے اور فصیح اللسان خطیب الملک فقیح الفقی استاذ الاساتدہ استاذ العلماء حضرت اللہ مہم مفتی مجاہد حسن صاحب قبلہ کا بھی خطاب نیاب ہونا ہے اور ہندوستان کی وہ آواز جن کو سننے کے لیے آپ جیسے ہزاروں لاکھوں کڑوروں دیوانیں چلے آتے ہیں اللہ مہم مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کی بھی آمد ہونی ہے اس لیے میں پلا تاخیر بگر کچھ کہے بگر کچھ اشان پڑھے آواز دیتا ہوں بھائی موطرم شاعر اہن سنت حضرت دلبر شاہی کو آپ کے قریب کرنا چاہتا ہے سنیں گے آپ بولا دیں تو نعرہ لگا لیجی آپ نعرے تکبیر اس میں نعرے کی آواز میں دلبر آئے گا دلبر کا بیٹا بھی نہیں آئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دلبر آ جائے تو ذرا تیور کے ساتھ نعرہ لگا یہ نعرے تکبیر ابھی بھی دلبر نہیں آسکتے ہیں بڑا والا بیٹا آسکتا ہے تھوڑا چاہتا اور زور لہائے یہاں سے لے کر وہاں تک مسکر آئے جب ٹینچن کیس باتتا ہے حضور آپ اسے ملت کے شہزادے بیٹھے ہیں کوئی معاملہ خراب ہوگا تو انشاءاللہ بڑا کار خانہ آئے بڑا دمہ خانہ آئے عظیم شفاہ خانہ آئے ٹینچن مت لیجئے محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے اور پورے تیور کے ساتھ بولیے نعرہ تکبیر اگر کوئی در آ تو جلسے سے جا سکتا ہے اعلان کرو آسکتی کے سام سے درتے نہیں یاد رکھئے آپ سے درتے نہیں ہم غلام مصطفیٰ ہے اے نعیم ہم کسی کے باپ سے درتے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ لوگ نعرہ لگا رہے ہیں آپ بھی تھوڑا ہاتھ اٹھا دیں تاکہ لگے کہ ہم بھی نبی کے چاہنے والوں کے درمیان بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھانے تو بڑی پہربانی ہوئی یہاں سے لے کر وہاں تک نعرہ لگے تنی پہ داری آ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک عالی حضرت وقت بہت کم ہے پڑھے بہتر جو بھی ناتے پہمبر اسے نعرے تو زخ چلائی گی کیوں کر یہ شیوہ ہے ان کا یہ پڑھتے ہیں جم کر یہ نجدی کے دل کو جلاتے ہیں اکثر اگر ہو سکے تو کہوں جس کے گھر پر پڑھو ناتے سرکار سینے پہ چڑھ کر یہ سن سن کے کہتے ہیں احباب اکثر بہت خود پڑھتے ہیں حضرت دل بہتر بہتروں کی بہترین بہتروں کے بہت موسیقی